موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ محمد علی خیالی اس وقت مجود ہوں ڈسٹرک گجرات سیل کھاریاں کے گاؤں گولیانہ میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ چند روز پہلے ایک صحافی پہ اور ایک تاجر پہ ایک پولیس والے نے تشدد کیا اور بعد ازاں وہ جب عوام نے اس کو گھیرا تو وہ موقع سے فرار ہو گیا اس وقت ہم موجود ہیں گولیانہ میں اور اسی واقعہ کی جو تحقیق ہے اس کے لئے آئے ہیں اور پروگرام جرم تک جو ہے اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جب محافظ ہی جن کا کام ہے حفاظت کرنا وہی آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں اور جن سے صحافی برادری جس کی ایک پاور ہے جس کی ایک معاشرے میں عزت ہے اس کو تھپڑ مارنے کے لئے ایک کانسٹیبل جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنہائے لے رہا ہے وہ سامنے آ جائے تو پھر سمجھے کہ عام آدمی ایک منٹ کے لئے مفہوظ نہیں ہے ہمارے ساتھ مجود ہیں وحید نظیر صاحب جو سوشل میڈیا پہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ناظرین یہ ایک سینئر صحافی ہیں اور میرے کافی عرصے سے جاننے والے ہیں تو صحافی برادری ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اسی کے ساتھ ہم بھی ہماری ٹیم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ان کی آواز جو ہے اعلیٰ حکام تک ہم پنچانے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں اور آپ سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ جو ناخشکوار واقعہ پیش آیا ہے اس کی کہاں سے بنیاد شروع ہوئی بہت شکریم محمد علی خیالی صاحب آپ میرا دکھ در بانڈرے کے لئے آئے واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ دو تین روز قبل تقریباً ڈیڑھ بجے مجھے میرے علم میں بات آئی کہ تحصیل دار جو ہے وہ گلیانہ چوک میں مختلف جرمانوں مختلف دکانوں کو جرمانے کرنے کے لئے ایس او پیس کی حلاف رجی دیکھنے کے لئے وہ آئے ہوئے ہیں تو میں اسی وقت گیا ہوں ان کے ساتھ جا کے اپنا تعرف کرایا ہے اور ان کے ساتھ جا کے کام کرنا شروع کر دی انہوں نے بڑا اچھا اپریشیٹ کیا مجھے مجھے بولا یار کابی اویرنس دو اگائی دو اور میں ان کے ساتھ جدر جدر وہ جس دکاندار کو وہ جرمانے کرتے رہے ہیں جس دکاندار کی انہوں نے ایس او پیس کی حلاف رجی دیکھی ہیں وہاں پہ انہوں نے جو جو کاروائی کیا ہے وہ میں اس کو مکمل طور پر اکس بند کرتا رہا ہوں اس کی فوٹو جو بناتا رہا ہوں تو لگ بگ ایک گھنٹہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ایک گھنٹہ کام کرنے کے بعد جب میں دیسی دعا خانہ دیسی پنسار سٹور پر ان کے ساتھ آیا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے ماسک نہ پہنے کا جرمانہ پانچ ہزار کیا ہے جبکہ میں ان کو پیسے دیکھتا آ رہا تھا کہ ماسک نہ پہنے پہ انہوں نے ساری دکانوں کو پانچ پانچ سر پر جرمانہ کیا ہے تو جب اس نے انہوں نے پانچ سر پانچ ہزار جرمانہ کیا ہے اور جرمانہ کرنے کے بعد ٹوکن اس کو پھاڑ کے دیا ہے اور دکاندار نے اس کے پیچھے جو بک تھی ان کے پاس اس کے پیچھے انہوں نے اس کا فون نمبر لکھا اور اس کو بولا اس کو سکریچر کر دو تو دکاندار نے وہ بک کا ورکہ پلٹنا چاہا ہے وہ میرا بھی گمان یہی ہے کہ اس کے اوپر پیچھے والے حصے پر پانچ سو لکھا ہوا تھا جو ٹوکن دیا ہے اس کے اوپر پانچ ہزار لکھا ہوا تھا کہ ایسا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی تلہی نہیں ہوئی کوئی بات کسی قسم کی بات نہیں ہوئی جیسے ہی اس نے ورکہ پلٹنا چاہا ہے ایک دم سے کھڑا وہ پولیس کانسٹیبل اس نے تھپڑ مار دیا اس کو اور جب تھپڑ مارا تو ایک دم سے ساری کیفیت ہی ہو جاتی ہے بندہ جتنے گردنوا وارے لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ وہ سارے سٹ پٹا گئے کہ یہ کیا ہوا کہ ماجرہ کیا ہوا ہے تو میں نے اسی صاحب اسے تحصیل دار سے پوچھا کہ سر آپ اس کے بوس ہیں یا یہ آپ کا بوس ہے آپ کا اور دکاندار کا جو مقالمہ ہو رہا ہے اس کو اختیار ہے کہ اپنا جرمانہ دیکھنے کا تو اس نے آپ کی موجودگی میں تھپڑ کیوں مارا ویسا جیسے ہی اس نے آپ کو تھپڑ مارا تو اس وقت تحصیل دار کی کیا کفیت تھی اور آپ کا کس نے ساتھ دیا اس وقت جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو تحصیل دار اتنی اس کو یہ حکم دے کے کہ اسے موبائل شینو ویڈیو ڈریٹ کروا ہو یہ کہہ کہ وہ تو نکل گیا وہ آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ پولیس والا جو ہے وہ اسے موبائل شینو ویڈیو ڈریٹ کر کے آ جائے گا اس نے باقی دکانداروں نے ایک دم سے میرا ساتھ دیا سارے دکان تاجر برادری نے اور وہ اکیلا بھاگ رہا تھا تو سر دکاندار آگے اس تحصیل دار نے تو کوئی رسپانس نہیں دیا وہ تو گاڑی لے کے بھاگ گیا اپنے کانسٹیبل کو بھی چھوڑ کے بھاگ گیا کیونکہ عوام کا جمع گفیر زیادہ ہو گیا تھا زیادہ لوگ ہو گئے تھے اور کانسٹیبل بھاگتا بھاگتا ہے بس میں شڑا ہے عوام نے اس کو وہاں سے بھی پکڑ کے نکال لیا پھر دوسری بس میں شڑا ہے عوام نے اس کو وہاں سے بھی نکال لیا یہ اللہ کا شکر ہے اس کی عزت رہ گئی کسی نے اس کو تھپڑ نہیں مارا اس کو پھینٹی نہیں لگائی ویسے عوام یہ چاہ رہی تھی کیونکہ ویڈیو بنا رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کی تظلیل نہ ہو اس کی یونی فارم کی حرمت پامال نہ ہو تو تصیل دار نے کیا کرنا تھا وہ تو بھاگ گیا تھا تو اس وقت تک جو آپ کا کیس ہے آپ نے ظاہر ہے اپلیکیشن تو دی ہوگی اور اس وقت تک آپ کے ساتھ پولیس نے کیا انصاف کیا تصیل دار نے کیا انصاف کیا اور صحافی برادری نے آپ کے ساتھ کیسا تعامل کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جیسے ہی میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے تقریباً ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ بندہ سسپینڈ ہو گیا تھا وہ پولیس کانسٹیبل اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپلیکیشنیں کی دیکھایا ہوں تصیل دار کے خلاف اور اس کانسٹیبل کے خلاف تو پولیس کا رسپانس ابھی تھوڑی دیر کے بعد باتا چلے گا البتہ یہ ہے کہ میں مجھے ظلہ بارک سے تمام صحافتی تنظیموں کا میں دل سے مشکور ہوں انہوں نے میری سو فیصد میرا پیچھا کیا ہے میرے کیس کو جو ہے وہ مجھے پوٹکشن دی ہے اور میری آواز بنے ہیں صحافی برادری نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے جس کو تعاون کرنے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے وہ تعاون کیا ہے نہ صرف ظلہ گجرات کی بلکہ آل وردہ پاکستان مجھے بڑے بڑی تنظیموں کے فون آئے ہیں بڑے بڑے نامی کرامی سمندر پار شخصیات مجھے بہت فون آئے ہیں بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک میسیج سن رہا تھا بھائی جانا آپ نے ابھی راضی نہ مانی کرنا کسی بھی ساتھ کہ آپ کی ویڈیو اتنی وارل ہو چکی ہے کہ اس کو کم از کم جو ہے سرمس کم از کم اس کی سزا ہونے چاہیے تو الحمدللہ میں شکر گزار ہوں آپ کے توسط سے کہ آپ میری آواز بنے تمام صحافی بھائیوں کا تمام صحافتی تنظیموں کا میں فردن فردن ان کا سب کا نام نہیں لے سکتا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری آج پیچھا کیا ہے اور میرے کیس کو مضبوط کیا ہے باقی پولیس والا معاملہ وہ تو آج فائل کیا ہے ہم نے اپلیکیشن وہ دیکھتے ہیں ایک دو دن تک کیارز رٹھاتا ہے کیا کسی قسم کا دباؤ آپ پہ پڑا یا کسی نے کوئی اس طرح کا زور ڈالا کہ راضی نامہ کر لیا ہاں دباؤ تو ہے لیکن وہ صرف سماجی معززین معززین جو علاقے ہیں ان کی طرف سے ہیں اور اسی دن سے دباؤ شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس سب کو بولا کہ بھئی آپ پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں عوام کے مفاد کی جنگ لڑنے والے ہیں یا اس طرح کے کرپٹ لوگوں کی آپ پہلے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں تو پھر آپ کو وہ سیڈ چھوڑ کے میری سیڈ پیانا پڑے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پولیس کے ٹاؤٹ ہیں یا تحصیل دار کے ٹاؤٹ ہیں ان کے نمائندے ہیں تو پھر بھی اپنی پوزیشن واضح کریں پھر میں آپ کو بتاؤں گا دباؤ تو ہے لیکن الحمدلہ بھی تک میں دباؤ میں آیا نہیں ہوں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈسمیس فرامدہ سروس کیا جائے گا اور تحصیل دار کو بھی کہ یہ کیس بھی پہلے کیسوں کی طرح ٹھپ کر دیا جائے گا عجیب ہمارا گولیانہ پریس کلپ کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا تھا جس میں یہ تیپ آیا تھا کہ اس کیس کو ایک مثال بنایا جائے ٹھیک ہے ہماری برپور کوشش ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ادارے میں رہنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے یہ اس طرح کے لوگ ڈسمیس فرامدہ سروس ہونے چاہیے اگر یہ بندہ ڈسمیس فرامدہ سروس ہو جاتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے اور آئندہ پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو جائے گی اور مجھے اپنا انصاف لینے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے کسی بھی محاصل پہ جانا پڑے گا تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا اس وقت میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں میرے پلیٹ فرام ڈینک نیوز سے آپ اعلیٰ حکام کو اور مکمل جو انتظامیہ ہے ان سے کیا اپیل کریں گے اور کیا ان سے جو ہے تعاون مانگیں گے سب سے پہلی میں تو میری اپیل جو ہے وہ یہ ہے کہ بلخصوص محکمہ پولیس کے تمام ملازمین کا کیریر کانسلنگ ہونی چاہیے ان کی موٹیویشن ہونی چاہیے ان میں اکثریتی جو ازینی مریض طبقہ ہے جو عوام کے اوپر تشدد کر کے بربریت کے پہار توڑ کے اپنے آپ کو وہ بڑا طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہے جبکہ یہ فرونیت اندر سے مردہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک بندے کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ایک سیول آدمی ہے وہ آپ کا ایرسپیکٹ کر رہا ہے آپ اس کے اوپر تھپڑ مار کے اپنی بدماشی کس طرح جگہ سکتے ہو تو میری آئی جی پنجاب سے وزیراللہ پنجاب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر ظلے میں موٹیویشن سپیکر رکھیں ان کے لیے ان کی ذہن ان کی کونسلنگ کریں اور ان کو بتائیں اخلاقی حصول کیا ہوتے ہیں اور عوام کا اور پولیس کا ریلیشن کیا ہے جینورن بات یہ ہے کہ عوام کے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کر کے تو ان کے یونی فارم ان کے بچوں کا حرچ چلاتے ہیں اور یہ انہی کے اوپر حاکم بن کے آ جاتے ہیں تو میں پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ان کی کونسلنگ کی جائے اور دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ آپ کو پنجاب بار میں کہیں پہ بھی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے جہاں پہ پولیس والا بندہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو اس طرح وہ پورے پاکستان میں اگر دیکھیں تو اس طرح کے واقعات سو دو سو پانچ سو ہوں گے ہزار ہوں گے تو صرف ایک ہزار افراد کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد والا محکمہ گندہ ہوتا ہے اسی دپارٹمنٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اچھے پولیس والے ہیں جو لوگوں کو گندے انڈوں کی وجہ سے وہ تمام اچھے لوگوں کا بھی وہ جو ہے وہ منفی اثر جاتے ہیں تو اس طرح کے ایسا لائم اور مضبوط بننا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ فوری ڈیسمس فرم سروس ہونا چاہیے اور جو ویسے بھی بیک اپ میں اتنے اتنے نوجوان فری پڑے ہیں اور دوسری ایک اور خاص مطالبہ یہ ہے میرا وزیر اللہ پنجاب سے کہ ایسا ایک قانون وضا کریں کہ پولیس کی برتیاں میرٹ پہ ہوں جب سیاسی انداز میں برتیاں ہوں گی ہر اللہ 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 جو ہے وہ پولیس میں برتی ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی منمانیاں کرے گا وہ اپنے سیاسی قائدین کے کہنے پہ جن کے وہ قائدے پہ برتی ہوئے ان کی منمانیاں کرے گا ان کا وفادار ہوگا جبکہ ریاست کا وفادار ہونا چاہیے عوام کا وفادار ہونا چاہیے ٹھیک ہے آج مجھ پہ تھپڑ پڑے میں نے احتجاج کیا میری انشاءاللہ اپنی ایف ای ایر بھی ہو جائے گی یقیناً مجھے انصاف بھی مل جائے گا لیکن ہر بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا آپ کے سامنے آئے وہ جنوبی پنجاب میں وہ ایک دماغی مریض سلاہ الدین کو انہوں نے حوالات لاکب میں مار دیا تھا اور اس کی ہودی ویڈیو بنا کے وہ وائرل کر دی وہ خود پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے میں ایک گل پوچھا مار ہونا تھے یہ نہیں اس کو مار مار کے مار دی ہے یہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے یہ اندہ قانون نہیں ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے یہاں پہ میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا اور آپ کی کیا رائے ہے یہ کومیٹ سیکشن سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ پولیس والوں کو برتی کرنے سے پہلے فیزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ ان کا دماغی معاینہ بھی کرنا چاہیے اور ان کا جو پچھے جو کرائم ہوتا ہے کرائم جو کرمینل لوگ ہیں جو زینی مریض لوگ ہیں ان کو پولیس میں برتی کرنے سے پہلے آپ اس کی مکمل تحقیق کریں جس طرح آپ ایک کرائم کی تحقیق کرتے ہیں اگر کرائم کی تحقیق کرتے ہیں تو اپنے جو کرائم فائٹر ہیں ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے ہر اہرے گہرے کو پیسے دے کے سوارش سے رشوت سے آگے لے آنا یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں قانون کی اتنی زیادہ بدنامی ہو گئی ہے کہ اب لوگ چوروں سے دکیتوں سے راہزنوں سے اور جو کرمینل لوگ ہیں ان سے کم ڈرتے ہیں اور پولیس والوں سے زیادہ ڈرتے ہیں پاکستان میں اتنا زیادہ قانون جو ہے آپے سے باہر ہو گیا ہے کہ جن کو پروٹیکشن دینی چاہیے ان کو تھپڑ مار رہے ہیں اور جن کو حوالات میں بند کرنا چاہیے پبندے سلاسل سلاسل کرنا چاہیے ان کو وہ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں اور میں میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے آئی جی پنجاب صاحب سے آر پیو گجرہ والا سے ڈی پیو گجرہ سے اور ڈی سی گجرہ سے اے سی کھاریاں سے اور تمام انتظامیاں سے میری اپیل ہے کہ اس جیسے کرمینل اور ظالم شخص کو پولیس میں رہنے کی اپنے اس میک میں میں رہنے کی کوئی گنجیش نہیں ہے اس کو فوری جو ہے ڈسمیس فرامدہ سروس کیا جائے اور یہ جو تصیل دار صاحب ہیں پہلے ہی لوگ کرونا سے کرونا کی وبا سے اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ پریشانہ اوپر سے منگائی اور اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے پاکستان پہ آفتیں آگئی ہیں دو ہزار بیس اکیس میں تو پہلے ہی لوگ ذینی مریض ہو گئے ہیں اور اوپر سے ان پہ اس طرح کے بندے جو مسلط کر دی ہیں جو پانچ پانچ سو کی جگہ پانچ ہزار کا جرمانہ کریں تو مزید جو ہے لوگوں کو پریشان کرنے سے بچائیں اور ان کو جو ہے فوری تصیل دار کو بھی اور پولیس والے کو جو یہ کانسٹیبل ہے اس کو ڈسمیس فرامدہ سروس کیا جائے تاکہ اپنے پاکستان میں ایک مسال قائم ہو جائے اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ذہن میں پولیس کا جو ایمج خراب ہوا ہے اس کو بہتر بنایا جائے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات